اللہ برکاتو الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین السلام و السلام على سید الانبیاء و المرسلین بابا محترم سکولرز امید کرتا ہوں آپ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آر پر آج کلاس ہماری 15 مینٹ جو لیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ ہمارا لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کا سیشن تھا وہ آج اس کا آغاز ہوا تو ایک کلاس تھوڑی سے لمبی ہوگی تو اس وجہ سے ہماری کلاس پنگامی دیڑ سے شروع ہوئی ہے ابھی جو آپ کو ہم نے اردو کے حوالے سے آج دو لیکچرز دینا ہے یہ لیکچر آپ کے لیے انفورمیٹم اور انفورمیشن کے لیے آج سے بڑا امپورٹن ہے اور ہر اس پرسن کے لیے جس نے پبلسس کمیشن کا سنگل پیپر دینا ہے یا پھر ایجوکیٹر کا سکسین گریڈ کا پیپر دینا ہے تو اس میں آپ کو جو زیادہ پیپر آنا تھا وہ آپ کے پہلے چار لیکچرز میں آپ کا پیپر تھا جو فورٹین گریڈ تک جو پیپر آنا ہے ای ایس ای میں وہ سارے کے سارا آپ کا پہلے جو کل تک گزرے ہیں لیکچرز انہی میں سے ہیں اب ہمیں اپنے سلیبس کو کور کرنا ہے اور چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے انڈر لیول تک کا جو سلیبس ہے ہم نے اس کو پڑھ کے جانا ہے سو اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ کے کرنے کا زیادہ کام جہبوشی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے یہ پنجاب ٹیکسٹک بورٹ کی کتاب ہے اردو کی نائنکی آج ہماری کلاس کا ٹاپک بھی یہی ہے اس کتاب کے اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طدر یہ کتاب مفید رہے گی کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے کر کے جائیں کیونکہ ہم نے سلیبس کو ٹچ کرنا ہے گیارمی بارمی کا اور نومی دسوی کا اس لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے گریمر اس کی ہم نے کر چکے ہیں اب ہمارا جو پورچو رہتا ہے وہ ہے اسباق حصہ نصر حصہ نصب اور حصہ غزر ہم نے اس کو دیکھ رہا ہے اب اس میں جو سوالات آتے ہیں وہ تین چار طرح سے الگ لگ آتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کبھی توال کی کچھ ٹرمز ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ایک حصہ نصر ہے ایک حصہ نصر ہے اور ایک حصہ غزر ہے اب یہ نائت کی آج ہم نے اردو دیکھ رہی ہیں نائت کلاس کی اردو میں ہم نے یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اب حصہ نصر میں ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ جو اسباق ہے نا اسباق ان اسباق کے مصنفین کے نام اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ایک ایک پیج سفے کے سٹارٹ میں سبق کے شروع میں بڑا اہم ہے اور وہ پیج کیا ہے جس جگہ پہ مصنف کے حالات جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں اب اگر ہم جائیں تو سٹارٹ کریں تو ہم حصہ نصر میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتا دیکھ کہ حصہ نصر میں کل چودہ جو ہے گیارہ اسباق ہیں یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ پریشانی کے ایسے سوالات نہیں آتے گیارہ اسباق ہیں ہم نے ان اسباق کو حصہ نصر میں کیسے دیکھ رہا ہے اب دیکھیں کہ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے ہدرت ربوی یہ پوری کتاب انشاءاللہ پی ڈی ایف میں آج آپ کو ہم پروائیڈ کریں گے اور اس میں جو پڑھنے والی چیت ہوگی وہ ایک سفا کوشش کریں کہ یہ اردو اردو ہے اردو اردو ہے اور اس کو آپ اگر پڑھنے بیٹھ چکے تو اوپر سے دیکھ ایک دفعہ پڑھنا ہے ایک کہانی آپ کی آنکھوں سے گذر جائے کیونکہ آپ نے پڑھے ہوئے سفاق ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کل کے دن میں یہ کتاب مکمل ہو جائے اور یہ پورا ویک ہے آپ کے پاس پورا ویک ہے یہ والا کہ آپ نے نائنٹ کی اور ٹیتھ کی اردو کی جو کتاب ہے یہ والی اور ٹیتھ کی جو ہوگی اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے جس اوپر سے دیکھ کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے جو اہم چیزیں یہاں پہ دیکھنی ہے وہ یہ چیزیں ہیں جیسا کہ مصنف کے حالات جیسا کہ ہجرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں آپ دیکھیں تو ربی بار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعات سارے بیان ہوئے ہیں اب اس کے مصنف کا نال ہے مورانا شبلی نومانی شبلی نومانی اس میں سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیں کہ ڈیٹ آف برت اتنی امپورٹن نہیں ہے ڈیٹ آف برت اتنی امپورٹن ہے نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کچھ چیزیں دہر میں رہ جاتی ہیں کچھ نہیں رہتی تو اٹھارہ سو جو ہے ستاون مین کی پدائش انیس سو چودہ مین کی وفارت ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں قسپہ بندول زرہ آزمگر بھارت کے اندر پیدا ہوئے والد کے نام شیخ حبیب اللہ تھا اتنے ہی کافی ہے آخر پہ انہی نے جو لکھنوں میں ایک ادارہ بنایا تھا اس کا نام تھا نطبات العلماء نطبات العلماء یہ ادارہ بنایا اور یہ شائر بھی تھے اور نصر نگار بھی تھے ان کے کتابوں کا نام جو ہے شیر العجب الفاروق المعمون سیرت النومان یہ جس بندے کا مائیک لوٹ نہیں اس کو ریموو کرے سرمی ریموو کرے سفر نامہ مولانا رومو مصر شام اور سیرت النبی اب جس آپ نے ان کا نام اور تھوڑا سا تعرف کو جو جا کتابوں کے حوالے سے آپ نے پھار لے لے کوئی مشکل نہیں ہے اوپر سے دیکھ کے ایک دفعہ ان کو تسلی کے ساتھ بڑھنا ہے اور یہ چیزیں آپ نے یاد کرتے جا رہے ہیں یہی چیزیں آپ کے لئے ہیں اور اس میں آپ کو یاد کرنے والے کوئی بھی چیز نہیں ہے پہلا سبق ایجرت النبی اور اس کے مصردہ کونٹ ہے وہ مولانا شبیلی نوانی اب اس سبق کو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چاہ جائے گے اس کی مشکل دیکھ لیجئے گا یعنی کہ اس کتاب کو آپ نے اپنی نظروں سے اچھی طرح گزار کے جانا ہے اچھی طرح گزار کے جانا ہے کل آپ نے اس کو پڑھنا ہے دوسرا سبق ہے یہ مرزا غالب کے اداتو خسائل اب یہ سبق آپ نے بھی لاؤس بھی دیکھ رہا ہے اس میں مرزا غالب کے حوالے سے جو ہے مولانا الطاق حسین حالی اس کی مشکلہ کون ہے مولانا الطاق حسین حالی یہ ان کا تخلص ہے اب حالی جو ہیں یہ پانی پکھ میں پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو سنتیس میں اور انیس سو چودہ میں ان کی وفات ہے اور ان کے اجدار جو ہیں غیاس و جن بلبر کے دور میں ہندوستان میں آئے تھے اور مالت کا انتقال بھی یہیں ہوا تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ حالی وہ شاعر ہے جس نے بہت بڑا مقام حاصل کیا شاعری کے اندر اور مدارنگاری حالی کی گھرز یہ بڑی ایک معروف ہے اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ یہ سوانے نگار بھی تھے سوانے نگار ہوتا ہے کہ کسی کی زنکی کی اوپر جو کلم اٹھانے والا شخص ہوتا ہے اس کو سوانے نگار کہتا ہے مضمون نگار بھی تھے مضمون بھی لکھتے تھے اور مقاد بھی تھے تنقید بھی لکھتے تھے اور اسی وجہ سے شعر و عجب جو ہے یہ ان کی کتاب جو ہے مقدمہ شعر و شاعری تو یہ بڑی اہم کتاب ہے جس میں انہوں نے تنقید پہ بھی اغاث کیا ہے تو آپ ان کے عوالے سے ان کی کتابوں کے نام جو معروف نام ہے حیات جعوید اکثر لوگ اس کو علامہ اکبار کی کتاب کہتے ہیں حیات جو ہے یا سر سید کی کہتے ہیں یا علامہ اکبار کی یہ کتاب مولانا عطاف شاہر حالی کی ہے حیات سادی حیات سادی ایسے ہی مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ شعر و شاعری یہ کتابیں ایسی مدو جزر اسلام مدو جزر اسلام اور آخری ان کی جو کتاب جس نے شہرت کی جو دوام کو حاصل کیا وہ ہے مصدس حالی وہ ہے مصدس حالی جو ان کی بے بہا کتاب معروف ہوئی تو اس لحاظ سے آپ نے ان کی جو ذاتی کتابیں ہیں ان کا تھوڑا بہتارف اور ان کی ذات کا تارف جائے یہ پڑھ لینا ہے یہ مشکل نہیں ہے میں آپ کو بار حق کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے پریشانی ہونا بلکل آسان چیز ہے صرف اوپر سے دیکھ کے تسلیل کے ساتھ پڑھ کے گزر جانا ہے اور اس طرح کو پڑھنا ہے مرزا غالب کے ذاتوں فسائل اس میں وہ سالی چیزیں لکھ ہوئی ہیں مرزا غالب کے کیسے اخلاق تھے دوستوں کو دیکھ کر حالت کیسے ہو جاتی تھی اور ذاتوں فسائل کس سبق سے لیا گیا یہ آپ کو پتا ہونا چیز کیونکہ ہمارا پیٹن یہ ہے یہ جو محمد فران صاحب ہیں سر آپ میرے خیال سے میں لفظ نہیں بولتا ہمیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مرزا غالب کے ذاتوں فسائل کے حوالے اسی پھوری کریے گا ذاتوں فسائل کے حوالے سے آپ نے اس کو لادمی دیکھنا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر ہے وہ اہم ہے کاہلی سبق وہ کیا ہے کاہلی کاہلی ہے سبق سسلی اور سر سید عمل خان سر سید عمل خان کے حوالے سے آپ نے لادمی پڑھنا ہے اٹھانہ سو اٹھانوے میں پیدا ہوئے اور اٹھانہ سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہے اٹھانہ سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہے اب اس حوالے سے ان کو سر کا خطاب بھی ملا ہے ان کی بہت زیادہ جو کتابیں ہیں وہ بھی معروف ہیں علیگر کالیس کو اٹھانہ سو چندر کو اس کی بنیاد رکھی ان کی حوالے سے آپ کو جنرل نولج کے حوالے سے پتا ہونا سا یہ سر سید کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے اور ان کی جو بہت سر کتابِ اثار و سنادید ہے رسالہ اسبابِ بغاوتِ ہند ہے تبیر الکلام ہے خطباتِ احمدیہ ہے اور تفسیرِ قرآن ہے تو آپ ان کی کتابوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد قائلی سبق کو دیکھنا ہے اپنے تھوڑا سا اور اس میں انہوں نے مضمون نگاری پہ کیونکہ سر سید عامد خان جو ہے وہ کیا تھے وہ مضمون نگار تھے اب ایمزی کے اس میں اس طرح کے سوالات آجاتے ہیں کہ فلا بندہ کیا تھا فلا بندہ کیا تھا تو سر سید کے حوالے سے کہہ وہ مضمون نگار تھے اور مضمون کا لفظ ہی معنا ہوتا ہے زمر میں لیے ہوئے مضمون کا لفظ ہی معنا ہوتا ہے زمر میں کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات اور تفسرات کا جو تحریر کرنا ہوتا ہے وہ مضمون کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اب یہ مضمون کی مختلف قسم ہوتی ہیں کئی تاریخی ہوتی ہیں تنقید ہوتے ہیں سوال نہیں ہوتے ہیں فلسپیانہ ہوتے ہیں مختلف مضامین ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھ رہا ہے سنید عبد خان کی کتابیں تاریخ پدائش اور اس کے سبق کو اپنے دیکھ لینا ہے اس کے بعد دوسرا سبق آتا ہے شائروں کے لطیفے شائروں کے لطیفے یہ چوتھے نمبر پر سبق ہے دی اور اس کے مصنف ہے مولانا محمد حسین عزاد مولانا محمد حسین عزاد اٹھارہ سو تیس میں پیدا ہوئے انیس سو دس میں یہ مفاد ہوتے ہیں اب یہ معروف عالم دین اور اپنے وقت کے ایک بڑے صحافی تھے تو وہ ان کے باپ تھے مولانا محمد باقرپن کے بیٹے تھے اور انہوں نے جو ہے عزاد جگہ زادی من کے والد جو ہے مردوں کے آتھوں مارے گئے تھے عزاد جو ہے انہوں نے جو نصر پر بڑا کام کیا ہے اور ان کی جو سنوبہ بیان ہے وہ بہت ہندہ ہے ان کی تصانیف میں آپ زیادہ دیکھیں تو دربار اکبری نرنگ خیال قصص ہند اور ایسے ہی نظمِ عزاد ان کے وہ شامل ہیں تو ان کی دو چار کتابوں کے نام اور پھر اس کے نام سبق کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے شاعرِ قلطیفے میں بڑا مذہب اس کا سبق ہے اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد اگلہ آتا ہے ایلی سبق نسو اور سلیم کی بفتگو یہ چیزیں آپ آج سنیں گے نا تو آج آپ سمجھ لیں کہ ابھی کتاب سے آپ مذہب دائیں گے بس اس کے بعد کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ہر چیز کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں تو وہ ایریلیونٹ چیزیں بھی ہیں اس میں سے نسو اور سلیم کی بفتگو اس کو بھی بڑھنا بڑا مذہبہ سبق ہے ٹھیک ہے یہ ایک اصل میں ناول ہے یہ کیا ہے یہ ناول ہے ناول تو ہے ڈکٹی نزیل احمد یہ کیا ہے ڈکٹی نزیل احمد دلوی کا یہ ان کا اہم ناول ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس میں وہ گفتگو کے حوالے سے اور آرام و سکون کے حوالے سے آگے بھی وہ بھی آئے گا اس حوالے سے بھی بات کرے گا ذرا پر ضرور کے اندر پیدا ہوئے والد ان کے مولوی سعادت علی ہیں اور بڑے معروف ناول نگار ہیں اور نزیل احمد دلوی کا شمال جو ہے اردو کے ارکان خمسہ میں سے ہوتا ہے یعنی کہ اردو کے جو پانچ بڑے ہیں اس میں سے ان کا نام شامل ہوتا ہے آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں یہ بھی بات یاد رکھیں اردو کے پہلے ناول نگار کون ڈیپنی نزیل احمد دلوی ان کے ناولوں میں مراتل اروس بناتل ناش توبہ تل نصور فسانہ مبتلا اور اکر وقت یہ ان کے مختلف ناول ہیں اور یہ نصور سلیم کی جو گفتگو ہے یہ توبہ تل نصور سے لیا گیا ہے اس کے بعد جو سبق آتا ہے وہ ہے پنچائد وہ کونسا سبق ہے پنچائد معروف سبق ہے جنچی پرین چند کا اور اس میں الگو چودری جمون شیخ جمون چودری الگو شیخ ٹھیک ہے ان کے حوالے سے جو بڑا اہم ایک بیار ہے یہ ایک بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے اگر چاہیے لوگ کہانی ہے مگر اس میں بڑی پہترین چیزیں یاگر اس کے کیوں ہی ہیں آپ نے اس کو ضرور پڑنا ہے سبق کو بڑا اچھا سبق ہے اس میں تو اس کے مصنف جو ہے نا مونشی پرین چند مونشی پرین چند اصل میں ان کا نام تھا دھنپت رائے اصل ان کا نام کیا تھا زیلا بناز کے گاؤں نہیں بھی پیدا ہونے والے تھے دھنپت رائے ان کا اصل اور نام تھا اور یہ اصل میں افسانہ نگار ہے مونشی پرین چند کیا ہے افسانہ نگار ہے اور یہ سبق کیا ہے پرچائط بھی افسانہ ہے افسانہ ہے اب ان کے افسانوں میں جو مجموعے ہیں وہ سوزے بتر ہیں سوزے بتر ہیں پرئیمِ پچیسی ہے پرئیمِ چالسی ہے راہِ ازادِ راہ ہے اور واردات ہے میدانِ عمل ہے بزارِ حسن ہے یہ ان کے مشہور افسانے بھی ہیں اور اس میں کچھ ناون بھی ہیں تو مرشی پرئیم چند کا لکھا ہوا پنچائے سبق آپ نے اس کو ضرور دیکھ کے آنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور افسانہ ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کے کسی واقع بیلو یا کردار کو بیش کیا جاتا ہے اس لئے اقصار اور وحدت تاثر اس کی بنیاد ہوتی ہے سبق کے نام مصنفین کے نام اور مصنفین کی دو چار کتابوں کے نام اور یہ بتاو یہ نظم لکھتا ہے یہ نصر لکھتا ہے یہ افسانہ لکھتا ہے یہ ناون لکھتا ہے اور اس میں کچھ بڑھنے والے کتنی چندیں نہیں ہیں ہاں مشکے ایک دفعہ پڑھ کے جائیے گا کیونکہ کبھی کبھی اس میں سے سوال آ جائے تو آپ کو کر سکے اب ہے اس کے بعد آرامو سکون آرامو سکون یہ بنا مزایہ ہے آرامو سکون کے حوالے سے یہ ڈراما ہے سید انتیاز علی تاج کا سید انتیاز علی تاج اور کون شخص اس کو نہیں جانتا یہ ڈرامے کے حوالے سید انتیاز علی تاج جن کا نام انارکلی ڈرامے کے ساتھ بڑا معروف ہے دہور میں پیدا ہوئے ہیں انیسوں میں انیس سو ستر میں بود ہوئے والد مولوی منتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا ہے تذیب نسوہ اور بھول یہ سالے تھے ان کو جاری کیا ہے انہوں نے معروف ڈراما گیا آرامو سکون کے ان کے در واضح مثال ہے تو یہ ڈراما میں بڑا ایک اہم ان کا نام ہے جس میں ڈاکٹر بیوی اور دیگر جو کردار ہیں وہ بڑے اہم ہے جس میں آرامو سکون کے لیے گھر بیٹھتا ہے مگر آرامو سکون کے لیے نہیں پاتا پا اب یہاں پہ سید ارامو سکون کے مصنف کورا ہے سید ادیاد علی تاز سید ادیاد علی تاز کیا ہے ایک ڈراما نگا رہے ہیں ایک ڈراما نگا رہے ہیں بس اب اس سبب کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد ہے لہو اور قادیم مرزا عدیب کا ہے اور یہ انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے انیس سو نڈیلوے میں فہد ہوئے مرزا عدیب کا جو اصلی نام ہے یہ دناور ہے دناور علی اور کلمی نام یہ جو ہے کلمی نام مرزا عدیب ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں مرزا عدیب کی جو کردار نگاری میں بڑے مشاہدے بڑی اہم چیزیں اور مور چیزیں اس میں وجود ہیں ان کے ڈراموں میں بہت سارے کردار وجود ہیں اور یہ ایک ڈراما نگا رہے ہیں لہو اور قادیم پہ کیا ہے ڈراما یہ ڈراما نگا رہے ہیں اور ان کے ڈراموں میں آنسو اور ستارے آنسو اور ستارے یہ ایک نام ہے لہو اور قادیم کے اوپر نکھ دیا ستون فصیل شب خاک نشی پسے پرتا شیشے کی دیوار سہرائے روٹک کے خطوط یہ مٹی کا دریاء آپ بھی تھی اب یہ لہو اور قادیم کے حوالے سے جو کردار ہیں آپ کو یہ سبق بڑھنے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیپر میں انٹی ایس میں سوالات آتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ یہ پکوچھ لیا جاتا ہے یہ دیادہ ترشیدیں ایسی پوچھی آتی ہیں جو آپ کے سنیبس سے آنا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے کردار ہے لیکشرار کے انٹریو میں یہ آپ لازمی اردو کے انٹریو میں یہ دیکھ کے جائیں کہ اگر آپ نے وہاں پہ کوئی افسانہ کوئی ناوہ کوئی ڈراما آپ نے وہاں پہ بتانا ہے ذہنی بات ہے آپ کو ان کے کرداروں کے نام ضرور پتا ہوں ان کے کرداروں کے نام وہ لازمی پوچھ رہتے ہیں مگر ان کے کرداروں کے نام آتا بھی باتا نہیں ہوتا اس میں بابا جمل اور اکتر اور روک ان سب کے مطرف کردار ہیں ان کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے آج انشاءاللہ نائنٹ کلاس سے آپ گدر جائیں گے اس لحاظ سے آپ نے ان کو پڑھ کے جانا ہے اس کے بعد جو ہے سبق شروع ہوتا ہے وہ ہے ایک مزائیہ سبق ہے امتحان آج کا ابھی نائنٹ کا امتحان آیا بڑے اچھے زمس آئے ہیں تو امتحان جو ہے مرزا فرطلہ بے امتحان مرزا فرطلہ بے یہ ان کا سبق ہے اور یہ انتہائی مزا نگار ہیں مرزا فرطلہ بے جائیں انتہائی مزا نگار ہے 1883 میں پیدا ہوئے 1947 میں ان کے وفات ہوتی ہے ڈیلی میں یہ پیدا ہوتے ہیں ڈرامیہ القریکٹ کا ان کو بڑا شوق تھا مرزا فرطلہ بے اتنام مرزا علم نشہ علم نشہ کے قلبی نام سے لکھتے تھے مرزا علم نشہ کے قلبی نام سے لکھتے تھے شروع میں تو بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی امت میں بڑا اضافہ کیا پھر یہ اپنے اصلی نام کے ساتھ لکھنا شروع ہو گئے اب ان کی جو چیزیں ہیں نظیر آمن کی کہانی پھول والوں کی سیر اور ڈلی کا ایک یابگار مشاعرہ ان کے یابگار مزامین ہیں اور ان کا یہ جو مضمون ہے انتحان یہ ان کا مزامین فرح سے لیا گیا ہے مزامین فرح یہ ان کا مجموع کرانا ہے ان کے نصری ٹھیک ہے تو اس پہ مزام نگارے پہ کیا گیا ہے انتحان پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور کس طرح لوگ گبراتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ حافظ دا کر فیر ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس پہ مزام آپی ہے اس کے بعد جو اگلا سبق آتا ہے جی اس کے مصنف ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانوار جانواروں کے حوالے سے ملکی پرندے اور دوسرے جانوار اب اس میں جو ہے نا شفیق اور رومان کے حوالے سے یہ انتہائی کیا ہے محروف شخصیت ہے مگر اہم شخصیت ہے شفیق اور رومان انہوں نے بھی ایک بڑا نصر لکھا ہے انتوں کے ملتاد افسانہ نگاروں میں اور مزام نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے مرزا جو شفیق اور رومان کا انیس سو بیس میں پیدا ہوئے سن دو ہزار میں ان کی وفات ہوئی ہے اور ایسے ہی ان کی جو پہلا افسانوں کا مجموعہ ہے نا وہ کرنے ہیں کرنے کرنے اصل میں یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور یہ پہلا ہے جو کہ انیس سو بیالیس میں شائع ہوا ایسے ہی ان کے مجموعہ ہیں شگوفے ایسے متو جزرے جزر ایسے ہماکتیں مزید ہماکتیں دجلہ بغیرہ یہ شفیق اور رومان کے جو معروف ہے تو انہوں نے اس میں گوہ بلبل اور بھینس ان کے حوالے سے یہاں پہ بات کیا علو کے حوالے سے بلی کے حوالے سے تو انہوں نے ان جانواروں پہ ان پرندوں پہ مختلف انداز میں مزا نگاری کی ہے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آخری جو ہے وہ قدرِ عیاز قدرِ عیاز سبق ہے اور یہ کرنے محمد خان لکھنے والے ہیں کرنے محمد خان بس یا اپنے یارے کریں اردو کے ممتاز مزاہ بکار ہے کرنے محمد خان جو کہ چکوال کی اندر پیدا ہوئے ہیں چکوال کے اندر سادہ انداز سے تحریر ہے اور انہوں نے بہت سے مزاہیہ مزامین لکھے ہیں اور ان کے بجنگیں احمد اسلام ترہوئی اور بسمیں الائیہ ان کی معروف کتابیں ہیں تو اب حصہ نصر میں آپ قدرِ عیاز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ نے بڑھ لیمی ہے یہ جب آپ کلیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت حق تک آپ کو نا اردو کے اوپر گریپ ہو جائے گے جس میں آپ کو مختلف شوراں مل جائیں گے جس میں مختلف آپ کو جو ناول نگار مل جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہاں پہ سوال تو مشکل نہیں آتا وہاں پہ سوال آئے گا نظم وہ تھے یا شائر تھے یا جو غزر لکھنے والے تھے یا ایسے ان کے وارے میں یعنی ایسے سوالات آتے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں یا سبب پوچھ لیا جاتا ہے یا کتاب پوچھ لی جاتی گی یہ کتاب کس کی ہے تو اب جب جنرل تھوڑا سا پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہ بہت بہتری رہے گا اب اس کے بعد حصہ نظم یہ بہت چھوٹی سیاہ حصہ ہوگا اس میں آپ نے کوئی اتنا بنا زیادہ نہیں کرنا صرف وہی ہے کہ چیزوں پر ناویات کرنے ہیں حصہ نظم میں جو حمد ہے اور نظم ہے اور نات ہے ٹھیک ہے اچھا حمد ہم اسی کو کہتے ہیں جس میں تعریف اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے نات خاص ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو انٹریویو میں ان سوالات کے جو ہے نا کوئی ڈیفنیشن حمدر مسددس مرسیہ نوحہ یہ ساری چیزوں میں ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں تو انٹریویو میں ایسے سوالات ہوتے ہیں لیکچرر اردو کے انٹریویو میں ایسے سوالات ہوتے ہیں تو آپ کو ان ساری کہتا گریز کا بکا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو حمد ہم خاص اور پر جس میں اللہ تعالیٰ کے تاریخ نات جس میں نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور نظم کہتے ہیں جو ایک منزمون شکل میں کچھ شیئر ہوتے ہیں کلمات ہوتے ہیں کسی کی مدہ میں لکھے گئے ایک منظم طریقے سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نظم تو عیسیٰ نظم میں سب سے پہلے آتی ہے حمد اور حمد لکھی ہے خاجہ علتاو سے انہالی نے حمد لکھی ہے خاجہ علتاو سے انہالی اور آپ نے اس کو لانگی دیکھنا ہے یہ علتاو سے انہالی پہ آپ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں تو اس سبق کو کیا نظم ہے جی قبضہ ہو دلوں پہ کیا ہو اس سے سبا تیرا ایک بندہ اے نا فرما ہے حمد سرہ تیرا اب ان نظم میں بھی غور کرنا ہے کہ حمد سرہ کیا ہے نظم پڑھنے والا بندہ نا فرما نا فرما نا فرما نہیں کرنے والا وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا تو یہ پوری ایک نظم ہے جو حمد کے نام سے اس کو آپ نے اپنے جو ہے ضرور پڑھنا ہے دوسری جو نظم ہے اس کو کہتے ہیں ناد ناد ہے امیر منائی کی اور منشی امیر منائی ان کا نام ہے لسیرو بن حیدر شاہ عود عود ایک علاقہ اس کے جو باشا تھے ان کا تھا تو ان کے حوالے سے ان کی تصانیف تو عشقیہ دیوان ہے میرا آدل غیب ہے سنم خانہ عشق ہے اور ایک نادیا دیوان ہے تو آپ نے ان کو دیکھ رہا ہے اس میں جو سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے سباب بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے گلوں کی بو ہے سنی ہم نے کوتیوں و بنگل کی باتیں تیرا تذکرا ہے تیری گفتگو ہے اب یہ جو نظم ہے یہ آپ نے اس کو دیکھ رہا ہے اس کے برسا کی بہار نظیر اکبر عبادی اچھا یہ ایک نظیر عبادی پڑھنے میں ایک ہے لکھنے میں لگ لگ ہے وہ نظیر اصل میں ناول نگار ہے اور یہ ناکیا کرام یا انہوں نے نظموں پہ کام کیا ہے نظیر کا اصل نام کیا بلی محمد ان کا نام کیا بلی محمد دیلی میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو پیتیس میں اٹھارہ سو تیس جو ہے سترہ سو پیتیس میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو تیس میں ان کی وفات ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ طویل نظمیں بھی ہے جیسے منادر فطرت ہے موسموں اور تہواروں پہ ان کی جو نظمیں موجود ہیں اور ان کے بہارے ہر بات کے تماشی ہر گھات کی بہارے یہ ان کی بڑی معروف نظم ہے جس کو آپ نے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی معروف نظم آتی ہے علامہ اقبال کی پیبستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ پیبستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ یہ شیر تو ہم سب کو بتا ہے یہ نظم ہے علامہ محمد اقبال کی علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر اور بڑے معروف شخصیت جس کو پورا عالم جانتا ہے نظریہ پاکستان کے خالق علامہ ڈاپٹر محمد اقبال والد کا نام شیف محمد 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں اقبال کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں بانگ درا ہے بال جبریل ہے ضرب قلیم ہے یہ اردو کی شاعری ہے یہ یاد رکھ لیں پوچھا لے جاتا ہے کہ بانگ درا بال جبریل یا ضرب قلیم یہ فارسی مجموعہ ہے یا اردو مجموع یہ اردو ہے اور ارخمان حجاز میں بھی کچھ اردو کی نظبیں موجود ہیں جبکہ اس کا غالب حساب فارسی ہے فارسی کے دیگر جو مجموع ہے فارسی کے مجموع پیام مشر جوید رامہ ضبور عجم رموس بے خودی اور اسرار خودی یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جو نظم ہے وہ بے وستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس نظم کو کوشش کرنی ہے آپ اس کو زبانی یاد کریں ڈالی گئی جو فصل خزا میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے ہے لازوال اہد خزا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برکو بار سے ہے تیرے گستام میں بھی فصل خزا کا دور خالی ہے جیب گل ذر کامل ایار سے جو نظمہ زمد خلوت اور آرات میں تجور رکھ سک ہوئے تیرے شنجر سایہ دار سے شاہ بریدہ سے سبق اندول ہو کے نا آش نا حیل قائدہ روز گار سے ملت کے ساتھ رابطہ استعبار رکھ پیوستہ رہ شنجر سے امید بہار رکھ تو یہ علامہ اقبال کی جو غزر ہے اس کے اشار آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب اس میں چار چیتے رہ جاتی ہیں چار غزریں ہیں اور ان غزروں میں غزر کی یہاں پہ نام نہیں آتے بلکہ غزر شاعر کے نام ہوتے غزر نمبر بڑے معروف شاعر ہے میر تقی میر 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 کی اہم غزر ہے میر اس میں ان کا تخلص ہے سترہ سو پچیس میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو دس میں پھوک ہوئے میر کا نام تقی اور میر تخلص ہے والد کا نام میر علی متقی میر علی متقی آپ آگرے میں پیدا ہوئے ابتدائی تلیم سید امان اللہ سے حاصل کی ان کے شاعرانہ جو تاریخ ہے وہ بہت مقبول ہے اور بہت معروف ہے اور ڈاکٹر بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کو ستاج شعراء اردو کا لقب دیتے ہیں ستاج شعراء اردو تو میر کی تصانیف میں ذکر میر نکات شعراء اور ایک فارس اور چھے اردو دوا بین شامل ہیں میر تکی میر ایک غزل گو اور انتہائی کربنا انداز میں پڑھنے والے ایک اہم شاعر ہیں جس کو آپ نے ضرور دیکھ رہا اور ان کی غزروں میں آپ کو چند ہیں غزروں کے نام بھی یاد ہو یا اس کے ایک دو شیئر یاد ہو تو آپ کو فائدہ ہوگا ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنگڑی کی گلاب کیسی ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کے اوقات خواب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس طرح کیسی ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے آدش غم میں دل بھنا شاید دیر سے دیر سے دور سے بھو کباب کیسی ہے میر ان نیم باد آنکھوں میں ساری بستی شراب کیسی ہے تو ان میں سے آپ کافیہ ردیب کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ گئے ہیں مکتہ مطلع کے حوالے سے پڑھ گئے ہیں تو اس میں آپ میں یہ چیزیں آپ کو مزید آئیں گی اس کے بعد اگلی غزر ہے غزر نمبر دو ہے یہ ہے خوجہ حیدر علی آتش خوجہ حیدر آتش ہے فیضاباد لکھناؤ میں پیدا ہوئے لکھناؤ کی جو ایک ہسٹری ہے ایک تاریخ ہے اردو عدو کے اندر لکھناؤ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے دیلی اور لکھناؤ یہ ایک بڑا بقام حاصل کرتے ہیں اور ان کے والد کا نام خوجہ علی بخش تھا جو دلی کے معزز خاندام سے ان کا تعلق تھا اور شجار دولہ کے دور میں چھوڑ کر یہ فیضاباد میں آگئے تھے آتش یہ غزل گوش تھے یعنی کہ غزل کہنے والے تھے اور ان کی غزل میں بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی اور اپنے زمانے کے بڑے معروف شورہ میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا اب آتش کی تصانیف ہیں اس میں ان کا ایک گلیات ہے اس کو آپ نے دیکھنا تو نہیں ہے مگر آپ پتہ ہونا چاہئے کہ آتش ہے ایک غزل کو شاعر ہے کب پیدا ہوا ان کی تصانیف کے حوالے سے باقی شیئر جو ہے وہ کو اس کا پہلے غزل کے دینے میں رکھنا چاہئے رخو ظرف پہ جان کھویا کیا اندیرے اجالے میں رویا کیا ہمیشہ لکھے وصفے دندانے یار قلم اپنا موتی پر رویا کیا کہوں کیا ہوئی کیوں کر کیوں عمر بسر میں جاگا کیا وقت سویا کیا رہی سب بے فکر کشت سخن نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بکتوں کو نہ گویا کیا مزا غم کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا زخدار سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل دبویا کیا یہ ایک بڑے کمال شاعر ہے زخدار ایک بڑی اہم سنف کو عورتوں کی سنف ہے اس پہ آتش وہ بات کرتا ہے تو ان غزلوں کو آپ نے ضرور ٹچ کرنا ہے کیونکہ بہت ساری چیز جو ہے اس سے آپ کو ملے گی اس کے بعد جو تیسری غزل ہے پڑے اب بس سنی جائیں سنی جائیں سنی جائیں اس کے بعد غزل ہے غزل امبر تین ہے مرزا اسفرداللہ خان غالب اسفرداللہ خان غالب مرزا اسفرداللہ خان غالب ہے اسفرداللہ نام غالب ان کا تخلص ہے اور ان کی جو غزل ہے آگرہ میں پیدا ہونے والی ایک بڑی معروف شخصیت ہے سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اٹھانہ سو انہتر میں فوت ہوئے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا غالب کے انہیں پانچ سال تھی جب ان کے والد کا لڑائی لڑائی میں مارے گئے اب غالب کو پینشن کے جس میں اضافے کیلئے انہوں نے کئی بار تلکتے کا سافر بھی کیا مگر پینشن نہیں پڑی اور معاشی تنگ دستی کی وجہ سے آپ نے ایک بادشاہ کے ہاں جو ہے وہ بھی برازمت کی اور غدر کی وئیہ سے جنگ یا مہینے پر وہ نوکری کرتے رہے جو ان کو تاہیات ملتا رہا آخری حصہ ان کا بیماری میں گزرا لکھا اتنا کمال ہے گولا اتنا کمال ہے غزر اتنی کمال کے لکھی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے مگر اس کمال شخص کا جو انت ہے اور اس کمال شخص کی جو زندگی ہے وہ انتہائی بھری رہی غموں سے دکھوں سے پریشانی سے غالب اردو اور فارسی دونوں کے بڑے کمال شاید تھے اور غالب کی اہم تصانیف میں دیبان غالب ہے دیبان فارسی ہے گلے رانہ ہے جستمبو ہے قاتل برحان ہے لطاف غائبی ہے اردہ ہندی ہے اور اردو محمد ہے یہ کتابیں جست ان کو اوپر سے دیکھ آپ نے جست یاد رکھنا ہے پیپر میں انشاءاللہ یاد آپ کو آ جائیں گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کون ہے اور ان کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے اب ان کی جو غزر ہے دعا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی امید ہے ہم کو ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ میں آئے تو مورا کیا ہے یہ ان کی غزل ہے جو ہمارے اس لیویس میں شامل ہے اب آجائے نائیت کلاس کی جو آخری غزل ہے وہ ہے بہادر شاہ زفر مغلیہ خاندان کے سپوت مغلیہ خاندان کے آخری چشم چراک بہادر شاہ زفر جن کی بڑی معروف غزل ہے اور یہ ایک بڑے معروف شخص ہے سترہ سو پچھتر میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انتر میں ان کے وفاق ہوتی ہے بہادر شاہ زفر مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار ہیں جب سلطنت سنبھالی ہے افرہ تفریق دور تھا مغلیہ سلطنت اپنی آخری ساتھ سے حیری عشق یا ہمیشہ سے بڑا غالب رہا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے شہراء جیسا کہ شاہ نصیر الدین زوق اور مرزا غالب سے انہوں نے اسطلاح لی تھی بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اقتدار چھن گیا انگریزوں نے جلا بطن کر کے رنگون مجودہ رنگون اور آج کا برمہ اور نیا نام میامر رنگون اس کے بعد برمہ اب میامر اس میں رہے اور وہاں پہ ہی جو ہے کالے پانی کے در ان کی وفات ہوئی بہادر شاہ زفر کے قلیات میں تقریبا تیس ہزار سے زیادہ شیر ہیں انہوں نے تقریبا سبھی اصلاح میں انہوں نے شائر کی ہے ان کی شائر بہادر شاہ زفر کے آپ کو تھوڑے سے رات پڑھیں تو اس پہ دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ایک افدار ہے اور ایک طرف کالر کلام شائر ہے اس حوالے سے بھی اپنے یاد رکھنا ہے ان کی شائر یہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آدم نا پیدار میں عمر دراز مہا کے لائے تھے چار دن دو آرز میں کٹ گئے دو انتظار میں بنبن کو باغ باغ سے نہ سیاست سے بلا قسمت میں لکھی تھی قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں ان حضرتوں سے کہہ لو کہ کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں بینہ بلیک ہوئے یا میں تو یہ آخری رزت تھی بہدر شاہ زفر کی اس میں لغز ایمانوں کو دیکھ رہا ہے اور باقی چیزوں کو انشاءاللہ تلہ دیکھ کہ آپ پی سارا آپ کا چیز مقبل ہو جائیں گے اللہ تعالی صاحب کامی آسر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع